الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بادا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ صدق اللہ العظیم سامین گرامی خلیف سانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی اسلام کے لئے خدمات روز روشن کی طرح واضح ہیں آپ کی جرت اور بہادری سے اور عدل انصاف پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے اور عظیم اور شاندار کردار اور بڑی فتوحات کی وجہ سے اسلام کا چہرہ روشن ہے بلکہ یہ تو تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے کہ جن کو اپنے ہی نہیں بے گانے بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں اور جو نبی نہیں تھے لیکن ان کی زبان پر ایسے فیصلے اللہ تعالی نے جاری کروائے جو بعد میں وحی کا حصہ بن گئے اور جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا دعائیں کی اور جب وہ اسلام لائے تو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت حق پہنچ گئی چھبیس ذو الحجہ آپ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے اور چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے تو اسی مناسبت سے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند گزارشات عرض کروں گا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلنا معا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر ابن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ لَأَنتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءِ إِلَّا مِن نَفْسِي فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِك فقال له عمر فَإِنَّهُ الْآنْ وَاللَّهِ لَأَنتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِ فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم الْآنِ يَا عُمَر حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضرت عمر نیاز کی اے اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں نہیں اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایمان اُس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں از تو میرے فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے ارز کی کہ اے اللہ کے رسول اب میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا تو گویا کہ تمہرے فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے کمال کی شہادت خود زبان نبوت سے ملی ہے جن کے ایمان کو نبی آخر الزمان اور افضل الانبیاء کامل فرما دیں اگر آج کے دور کا آج کے زمانے کا کوئی انسان یہ کہے کہ میں ان کے ایمان کو کامل نہیں مانتا تو اس سے ان کے ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی یہ بخار شریف کی روایت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے ابو سعید قدری رضی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے بَيْنَا أَنَا نَائِمْ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُ عَلَيَّ وَعَلِيْهِمْ قُمُسْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ السَّدِيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكْ وَعُرِضَ عَلِيَّ عُمَرْ وَعَلِيْهِ قَمِيْسٌ اِجْتَرَّ قَالُ فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ احب الاسلام نے اشارت فرمائے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیز پہنے ہوئے تھے ان میں سے بعض کی قمیز صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو اتنی بڑی قمیز پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسرتی تھی صحابہ نیاز کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبید لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دین یعنی سج سے کامل درجے کا دین وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی النام ہو کر پھر یہی نہیں علم کی گواہی بھی زبانِ نبوت سے ملی چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں نے خواب میں دودھ بیا اتنا کہ میں دودھ کی سیرہ بھی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہ رہی تھی پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبید کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبید علم ہے تو جن کی شان یہ ہو کہ ان کو نبوت کے ہاتھ سے دودھ یعنی علم کا پیالہ ملا ہو تو ان کے علم کا کیا علم ہوگا اور کیا ان کو علمی کمال حاصل ہوگا ایسے ہی حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایو ناس یا حبو علیک یا رسول اللہ سب سے محبوب کون ہے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا عائشہ تو ابھی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ منر رجال مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابوہا ان کے والد گرامی یعنی ابو بکر پھر حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ پھر کون زیادہ محبوب ہے تو اشارت فرمایا عمر بن خطاب اور کچھ اور لوگوں کا بھی تذکرہ کیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوبین کی لسٹ ہے اس لسٹ میں تیسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے اور دیکھیں کہ سب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد نبی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے لہذا یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم عائز الاسلام بی احبی حادین الرجلین الیک بی ابی جہلین او بی عمر بن الخطاب اے اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے کن کو اسلام نام کی توفیق دی ایمان کا نور کن کے دل میں بھرا وہ تھے حدث عمر فاروق رضی اللہ عنہ گویا کہ اس دعا سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جللہ شانہو کے نزدیک بھی جو محبوب تھے وہ حدث عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے پھر صاحبِ الہام ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لقد کان فیما قبلكم من الامم محدثون کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے فَإِنَّكُ فِي أُمَّتِ أَحَدْ فَإِنَّكُ عُمر اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے یہاں تو یہ بات اشارت فرمائی اور ایک اور حدیث میں اس سے بھی آگے بڑھ کر بات اشارت فرمائی جس کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر ہیں اشارت فرماتے ہیں لَوْ كَانَ نَبِيٌ بَعْدِ لَكَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّانِ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا سبحان اللہ کیا شان اللہ تعالی نے عطا فرمائی کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے عزت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت لی اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس قریش کی چند عورتیں یعنی امہات المؤمنین بیٹھی ہوئی تھی باتیں کر رہی تھی اور باتیں بھی اس انداز کی ہو رہی تھی کہ ان کی آواز قدر بلند ہو رہی تھی اور وہ اپنے نان و نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھی میع بیوی میں ناز کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور ناز اور محبت میں بہت کچھ چلتا ہے جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی اندر آنے کی تو وہ سب اٹھیں اور پردے کے اندر چلیں گے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اضحک اللہ سننک یا رسول اللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت دعا کی یا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہمیں بچائی یہ دعا سیکھنے یہ دعا یاد کرنے کہ جب کسی کو مسکراتا دیکھیں اس کے لیے یہ دعا کر دیں اللہ تجھے ہستا رکھے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ گئے تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آز کیا کہ یا رسول اللہ ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا کہ اے اپنی جانوں کی دشمنہ تو مجھ سے تو ڈرتی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی عورتوں نے آز کیا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ بہت زیادہ سخت ہیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اے ابن عمر اے ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے گویا کہ یوں کہہ لیں کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ان کی ذات اقدس کے سامنے شیطان نہیں آ سکتا تھا آج اس شیطان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام بھی برداشت نہیں ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ ان حضرات کے ساتھ احد پہاہر پر چڑے اور فرج فبہم احد پہاہر ان حضرات کی وجہ سے ایسے کامپنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اثبت احد فینما علیک نبی وصدیق وشہیدان کہ اے احد قرار پکر تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک باغ یعنی بیر عریس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروادہ کھلوایا آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا ان کے لئے دروادہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارہ سنا دو تو فرماتے ہیں میں نے دروادہ کھولا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائیں تو اس پر انہوں نے اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کی اس کے بعد ایک اور صاحب آئے اور دروادہ کھلوایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا افتح له و بشره بالجنہ راوی کہتے ہیں ففتحت فیضہ عمر آپ علیہ السلام فرمائے دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں کہ میں نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی خوشخبری دے دی تو وہ آگئے اور اللہ تعالی کے حمد و سنا بیان کرنے لگے اتنے میں پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دو ان مسائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوتے جب میں نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ تعالی کے حمد و سنا کے بعد فرمایا اللہ تعالی ہی مدد کرنے والے ہیں تو یہ آپ علیہ السلام کی خاص کیفیت تھی اور اللہ تعالی کی طرف سے بزریہ وحی اطلاع دے دی گئی تھی کہ اس ترتیب سے یہ حضرات تشریف لا رہے ہیں اور ان کے مطابق آپ علیہ السلام پھر ان کو جنت کے بشارتیں دے رہے ہیں جن کو زبان نبوت سے علم کی خوشخبری ملی ہو ایمان کے کمال کی خوشخبری ملی ہو ان کے سیکھنے کا عالم کیا تھا یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کا طرز یہ نہیں تھا کہ بس بشارت مل گئی خوشخبری مل گئی اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس سب کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ سیکھنے کا عالم طلب کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک انساری پڑوسی تھے اور ہم دونوں باری باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک دن میرا انساری بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور میں معاش کا یا جانروں کے چرانے کا انتظام کرتا اور دوسرے دن میں آپ الاسلام کے خدمت میں حاضر ہوتا اور میرا انساری بھائی یہ کام کرتا اور پھر ہم آپس میں بعد میں ان باتوں کا مذاکرہ کر لیتے ان باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے سنا لیتے جو ہم نے الہدگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی تو علم کا اور سیکھنے کا یہ عالم تھا اور یقین کا عالم کیا تھا جنہوں نے زبان نبوت سے ایمان کے کمال کی خوشخبریاں لی تھی اور آپ الاسلام کے پاؤں میں بیٹھ کر ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں سمیٹا تھا ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی اس کو سنیے حضرت عابیس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو حجر اسود کے پاس آئے اسے بوسا دیا اور فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا ما قبلتو فرمایا بلا شبہ مجھے یقین ہے تو محض ایک پتھر ہے نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع کر سکتا ہے اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسا نہ دیتا اس عمل سے دیکھیں جہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے کمال کا اندادہ ہوتا ہے وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی اتباع بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سخاوت کا عالم یہ تھا کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پر گھر کا آدھا مال لے آئے آدھا مال لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا فرمایا جتنا لے آیا اتنا چھوڑا ہے تو کیا ہم بھی آپ علیہ السلام کے ایک ارشاد کو سن کر اپنے گھر کا آدھا مال کبھی خرچ کرتے ہیں آدھا مال تو دور کی بعد کبھی دسویں یہ سب ہی ہم خرچ کرتے ہیں اور اس کے اندر جذبہ کیا تھا تنافس نیکی میں آگے بڑھنا فَلْيَتْنَافَسِلْمُتْنَافِسُونَ یہ صحابہ اکرام کی عمومی حالت تھی کہہ دوتو میرے فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے دل میں سوچا آج میرے پاس کچھ مال موجود ہیں آج میں زیادہ صدقہ کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا لیکن جب آپ علیہ السلام نے پوچھا تو پتا چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو آج پھر مجھ سے آگے نکل گئے اس لئے کہ وہ گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے لیے آئے لیکن ہمارا جذبہ دنیا اکٹھی کرنے میں مقابلے کا ہوتا ہے لیکن حضرت صحابہ اکرام کا جذبہ نیکیوں میں آخرت میں اور خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان حضرات کے دلوں میں دنیا کے محبت نہیں تھی دنیا سے بے رغبتی تھی حتیٰ کہ حضرت صعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سیدنا عمر اسلام میں ہم سے مقدم نہیں تھے لیکن میں جانتا ہوں کہ جس چیز نے انہیں ہم پر فضیلت دی وہ ان کی دنیا سے بے رغبتی ہے اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا زہد کا عالم یہ تھا تقوی کا عالم یہ تھا کہ حضرت مادان بن عبی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کے کچھ کپڑے اور زنوش کی اشیاء آئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تمام چیزیں لوگوں میں تقسیم کر دیں اور اپنے لئے کچھ نہ رکھا اور آجزے کا عالم یہ تھا کہ اپنے ذاتی مال سے کھانے کا ایک پیالہ لیا اور اسے اپنے اور دوسرے عام لوگوں کے درمیان رکھ دیا اور سب کے ساتھ مل کر کھانے لگے یہ آجزی کا عالم تھا اور ایک عجیب روایت ہے عدد سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں بچہ تھا کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچوں کے ساتھ جب خجوریں لگی ہوتی ہیں ہوا سے گر جاتی ہیں جیسے ہمارے ہاں کی نو ہوتا ہے یا عام ہوتے ہیں یا بیر ہوتے ہیں ہوا کے چلنے سے گرتے ہیں نیچے تو کہتے ہیں کہ کچھ کچھی خجوریں میں لینے کے لیے جیسے بچے ہوتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں تو ہم باہر آئے تو ہم تلاش کر رہے تھے تو اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے آگئے اور انہوں نے ہمیں ڈانٹا تو سارے بچے بھاگے لیکن کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا میں نیاز کیا کہ امین المؤمنین دیکھیں یہ تو وہ خجوریں ہیں جو ہوا کے جھونکوں سے نیچے گر رہی ہیں ہم تو یہ اٹھا رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دکھائیں تو انہوں نے فرمایا ہاں بلکل تم نے سچ کہا یہ تو ہوا سے گری ہوئی ہیں تم خجوریں نہیں توڑ رہے ہو فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے تم یہ استعمال کر لو تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بچے سارے ادھر کھڑے ہیں اب اگر میں جاؤں گا تو یہ بچے مجھ سے میری خجوریں چھین لیں گے آپ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے کے لئے تشریف لائے یہ آئیزی کا عالم تھا اور بردباری کا عالم یہ تھا کہان وقافن اندہ کتاب اللہ کہ قرآن کریم کی آیت کو سنتے ٹھہر جاتے اور اس میں حضر عیعینا بن حسن یہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بھتیجت حرب بن قیس یہ ان خاص لوگوں میں سے تھے جو قرآن کریم کے عالم بھی تھے قاری بھی تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے اور ان تمام حضرات کو جو قرآن کے عالم اور قاری ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مجلس میں ان کو نزدیک کی حاصل تھی تو یہ اویعینا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ آپ میرے لئے اجازت لو کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو حضرت حرب بن قیس نے اجازت لی تو جب یہ حاضر ہوئے تو آتے کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے اللہ کی قسم نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو نہ عطل و انصاب سے فیصلہ کرتے اس بات پر اور تمہرے فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور وہ آگے بڑھے تو اس پر حضرت حرب بن قیس نے اجازت کیا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ معافی اختیار کرو نیک کاموں کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائے کرو تو اعینا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی اور دوسروں کی فکر کرتے خود اپنی فکر نہ کرتے یعنی دوسروں کو کھلاتے دوسروں کو پہناتے دوسروں کو عطا فرماتے ایک مربع حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے مسجد میں ٹھہرتے تھے اور لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کو حل فرماتے تھے لیکن ایک مربع ایسا ہوا کہ کچھ نمازیں انہوں نے پڑھائیں اور ان کے بعد بیٹھیں نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دروازے پر حاضر ہوا کہ معلوم کروں کوئی بیماری تو نہیں ہے یا کوئی پریشانی تو نہیں ہے اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے تو جب خادم نے اندر سے اجادت لے کر ہمیں اندر بلایا تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں غلے کے دھیر لگے ہیں اور ہر دھیر کافی بڑا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غور و فکر فرمارے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے کن لوگوں میں ان کو تقسیم کیا جائے تو جب ہمیں دیکھا تو اشارت فرمانے لگے کہ میں نے غور و فکر کے بعد یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے اہل و عیال کافی ہیں تو یہ غلہ آپ لوگ اٹھا کر لے جاؤ اور اپنے اہل و عیال میں تقسیم فرما دو تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ گفتگو کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو آپ علیہ السلام ایسا نہ کرتے یعنی سارا غلہ ہمیں نہ دیتے بلکہ خود بھی استعمال فرماتے اور ہمیں بھی عطا فرماتے یعنی اشارہ تھا کہ یہ سارا غلہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اور آپ اپنی فکر کچھ نہیں کر رہے اپنے لئے کچھ نہیں رکھ رہے اس پر حضرت عبداللہ فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے ہچکی بند گئی پسلیاں ہلنے لگی پھر فرمایا میں تو چاہتا ہوں میں خلافت کے معاملات میں برابر سرابر ہی چھوٹ جاؤں نہ مجھ پر کوئی بوجھ ہو نہ مجھے اس سے کچھ ملے اور غریبوں کا اس قدر خیال فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام ہے حضرت اسلم وہ فرماتے ہیں کہ ایک مربع حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہنئی نام غلام کو سرکاری چراغاہ کا نگران بنایا اور انہیں یہ ہدایات جاری کی جو ہم سب کے لئے مشاہ لے رہا ہیں خاص طور پر حکمران طبقے کے لئے مشاہ لے رہا ہیں فرمایا اے ہنئی لوگوں کو اپنے بازو سے بچا کر رکھنا اور مظلوم کے بدعا سے ڈرتے رہنا کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور جو چھوٹے گلے والے ہوں بکریوں کے یعنی چھوٹے ریون ہوں ان کے پاس انہیں ضرور اس چراغاں میں داخل ہونے دینا البتہ ابن افان اور ابن عوف ان کے گلے چونکہ بڑے بڑے ہیں یہ اگر آئیں تو ان کو روک دینا اس لئے کہ اگر ان کے مواشی حلاق ہو بھی گئے تو وہ مدینہ میں اپنے خجوروں اور کھیتوں اور دیگر باغات میں آ جائیں گے اور اگر چھوٹے گلے اور چھوٹے ریوڑ والوں کا مال حلاق ہو گیا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے میرے المومنین اے میرے المومنین تو کیا میں ان کو چھوڑ دوں گا خدا کے بندوں سوچو تو سئی پانی اور چارہ مہیہ کرنا میرے لئے زیادہ آسان ہے بمقابلہ اس کے کہ میں ان کے اوپر سونو چاندی خرچ کروں خدا کی قسم وہ خیال کریں گے کہ میں نے ان کے اوپر ظلم رہا ہے یاد رکھو یہ ملک ان کا ہے چشمیں ان کے ہیں دیکھیں کیا بات اشارت فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کا حق ہے جو میں ان تک پہنچا رہا ہوں اس کے اوپر جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں اور اللہ کے قسم جس کے مٹھی میں میری جان ہے اگر ان جانوں کی ضرورت نہ ہوتی یعنی ان جانوروں کی ہیوانات کی گھوڑے گدے خچر وغیرہ اونٹ یہ مرات ہے کہ اگر ان جانوں کی ضرورت نہ ہوتی کہ جن کے اوپر میں لوگوں کو اللہ کے راستے میں سوار کرواؤں گا یعنی اللہ کے راستے کے مجاہدین کی سواری بناؤں گا تو میں ان کو سرکاری چراغہ کی ایک بالش بھی نہ دیتا کیونکہ یہ عوام پوری عوام کا حق ہے لیکن ان لوگوں کے پاس چونکہ جانور ہیں جن کے ذریعے سے جہاد میں حصہ لیا جاتا ہے اس لئے ان کو اجازت دی جا رہی ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازاروں کے معاملات میں بھی بڑا سخت احتساب کا احتمام فرماتے تھے چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے احتساب کی ایک مثال یہ ہے کہ مالک بن عوث وہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں تھا اس زمانے میں سونے کے سکھے بھی ہوتے تھے اور چاندی کے سکھے بھی ہوتے تھے اور جیسے ہمارے ہاں پانچ ہزار کا نوٹ ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لئے ہمیں چینج لینا پڑے گا کھلے کروانے پڑے گے اسی طرح جو سونے کا سکھہ ہوتا تھا وہ قیمتی ہوتا تھا تو اس کا چینج لینے کے لئے لوگ تبادلہ کرتے تھے سونے کو چاندی کے دراہم کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تبادلہ کرنے کے لئے طلحہ بن عبیداللہ سے کہا حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہاں قریب میں ہی موجود تھے تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں سونا دے دو اپنا تو میرا جب خادم ہے وہ دائمیں گیا ہوا ہے اس کے پاس چاندی کے دراہم ہے جب وہ آئے گا تو میں وہ دراہم لے کر تمہیں دے دوں گا یہ بات حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ نے سو لے فرمانے لگے نہیں ارگز نہیں اللہ کی قسم تجھے اسے ابھی اسی وقت چاندی دینا ہوگی وگر نہ تجھے اس کا سونا واپس کرنا ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چاندی کو سونے کے بدلے میں بیچنا سود ہے مگر یہ کہ جب نقد ہو اور گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا سود ہے مگر یہ کہ جب نقد ہو اور دونوں کا وزن برابر ہو اور ایسے ہی خجور کو خجور کے بدلے میں بیچنا بھی سود ہے مگر یہ کہ جب نقد ہو اور وزن بھی برابر ہو آج دیکھ لیں ہمارے صرافہ بزاروں کے اندر کیا کچھ ہو رہے اور کیسے سونا کو سونے کے ذریعے سے بیچا جا رہا ہے اور وزن کے اندر کمی بیشی کی جا رہی یعنی ایک حلال کاروبار کو بھی لوگوں نے نہ سمجھنے کی وجہ سے حرام کیا گئے اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ چونکہ ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہی نہیں ہیں یا پھر ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں تو وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھیں جب ہمارے اموال میں حرام کا انصر داخل ہو جائے گا ایک روپیہ بھی حرام کا داخل ہو جائے گا وہ ہماری ساری محنت کی کمائی کے اندر سے برکت کو اڑا دے گا نور کو ختم کر دے گا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں حکمرانوں کیلئے یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر دشمنوں سے لڑنا اور ملکوں کو اس لیے فتح کرنا تاکہ ان علاقوں کو کفار کے تسلط سے چھڑایا جائے اور وہاں اسلام کا نفاظ کیا جائے اور وہاں کی عوام کو انصاف مہیا کیا جائے یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے چنانچہ حضرت عمر فاروق ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی جنگوں میں شریک رہے غزوے بدر میں بھی تھے غزوے احد میں بھی غزوے بنی مستلق میں بھی غزوے خندق میں سلحہ دیبیہ میں بھی تھے غزوے خیبر غزوے حنین غزوے طبو تمام غزوات میں شریک رہے اور جب آپ امیر المؤمنی بنے تب بھی دشمن کے خلاف کافی جنگیں کی کئی جنگوں میں فتحات بھی حاصل کی جیسے جنگ قادسیہ ہے اور یرموک ہے فتح دمشق ہے فتح شام ہے فتح جابیہ ہے فتح تستر ہے نحاون کا تو مشہور واقعہ ہے جس میں غزوے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اسی طرح فتح آزربائیجان ہے قیساریہ کی فتح ہے جلولہ کی فتح ہے مدین کی فتح ہے اسکندریہ یعنی مصر اور شام کی فتح ہے اور سرکاری سامان کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے اور اپنے عمال یعنی اپنے ماتحط گورنروں کو بھی اس چیز کا احتمام کروایا کرتے تھے اس کی ہدایات جاری فرماتے تھے لہذا حضرت عطبہ جو اس وقت آزربائیجان کے گورنر تھے ان کے نام خط لکھا کہ اے عطبہ یہ مال جو تیرے پاس ہے نہ تمہارا کمائے ہوا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے نہ تمہاری ماں کا ہے اللہ وآلہ آج کل تو ہمارے ہاں اپنا حق سمجھا جاتا ہے شیر مادر سمجھ کر اس کو پیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے فرمایا لہذا تم مسلمانوں کو ان کے گھروں میں اسی چیز سے سیر کرو جس سے خود سیر ہوتے ہو یعنی جو خود کھا رہے ہو وہ سب مسلمانوں کو کھلاو جو خود پہن رہے ہو وہ سب کو پہناو جو سہولتیں تمہیں حاصل ہیں وہ سب کو حاصل ہونی چاہیے تمہیں عیش پسندی مشرقین کے طور طریقے اور ریشم سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا ہے مگر آپ علیہ السلام نے اتنا استعمال کی اجازت دی ہے اور وہ اشارہ فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی درمیان والی اور شہادت والی انگلیوں کو ملا کر کہ اتنی مقدار استعمال کر سکتے ہو اس سے زائد نہیں اور صرف یہ ہی نہیں کہ اپنے زمانے کے غرباء اور عوام کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فکر مند رہتے تھے یا پلیننگ کرتے تھے بلکہ آنے والوں کیلئے نسلوں کیلئے پلیننگ کرتے تھے جہاں ایک مربع اشارت فرمایا کہ اگر مجھے مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جو بھی شہر فتح ہوتا اسے فاتحین میں اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا اور صرف یہ ہی نہیں کہ معاش کا خیال تھا لوگوں کی دنیوی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر تھی بلکہ اس کے ساست حدود اللہ کے نفاظ کی بھی فکر تھی لہذا ایک مربع ایک بچے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شاہر فرمایا لَوِشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ سَنْعَا لَقَتَلْتُهُمْ اگر اس قتل میں تمام اہل سنعہ بھی شریک ہوتے تو میں سب کو قساس میں قتل کروا دیتا اور ایسے ہی شراب نوشی کو بند کرنے کے لیے اسی کونوں کی حد وہ حضرہ صحابے کرام کی مشاورہ سے تیہ کی گئی ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کے عادت مبارکہ یہ تھی کہ پہلے صفوں کو درست کرواتے اور جب کوئی خلل باقی نہ رہتا تب مسلح پر کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے اور عام طور پر عادت مبارکہ تھی سورہ یوسف یا سورة النحل جیسے لمبی صورتیں تلاوت کرنے کی تو مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی لوگ آپس میں مل مل کر کھڑے تھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی تو شروع کرتے ہی ابو لولو فیروز نے دو دھاری خنجر سے ان پر حملہ کیا اور زخمی کر دیا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے بڑھا دیا نماز پڑھانے کے لئے اور آپ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے اس نے مجھے قتل کر دیا یا اس کتے نے مجھے کاٹ لیا اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخمی نہیں کیا تقریباً ان کے علاوہ تیرہ حضرات کو اس نے زخمی کیا جن میں سے سات حضرات جام شہادت نوش کر گئے حضرت عبد الرحمن نے مختصر نماز پڑھائی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں نے آکر عز کیا کہ اے میر المؤمنین حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لؤلو نے آپ کو زخمی کیا حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ وہی جو کاریگر تھا انہوں نے کہا جی ہاں اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قاتلہ اللہ اللہ اسے برباد کرے میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے حضرتوں سے مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو تم اور تمہارے والد یعنی حضرت عباس وہی اس بات کے بہت خواہش مند تھے کہ عجمی غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں یہ ان حضرات کی رائے تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ رائے نہیں تھی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عز کیا کہ اگر آپ فرمائے تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا یہ غلط فکر ہے کیوں اس لیے کہ وہ لوگ تمہاری زبان بولتے ہیں تمہارے قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح حج کرتے ہیں یعنی بظاہر وہ تمہارے جیسے عامال اور افعال کرنے لگ گئے ہیں اور دل کے اندر ان کے کھوٹ بھرا ہے نفاق بھرا ہے اس حالت میں ان کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے پھر ان کو ان کے گھر لائے گیا اور راوی کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اتنی بڑی مسئبت آئی ہی نہیں کبھی لوگوں نے اتنی بڑی مسئبت نہیں دیکھی اور بعض یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہے یہ صحت مند ہو جائیں گے لیکن بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو کہتے ہیں کہ خجور کا پانی لائے گیا اسے آپ رضی اللہ عنہ نے پیا وہ پیر کے راستے سے چونکہ پیر زخمی تھا میدہ کٹ چکا تھا اسے باہر نکل آیا پھر دودھ لائے گیا وہ بھی جیسے ہی پیا زخم کے راستے سے باہر نکل آیا اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے کہتے ہیں کہ پھر جب ہم اندر آئے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی تاریخ بھی کر رہے تھے اتنے میں ایک نوجوان آیا کہنے لگا ہے میر المؤمنین آپ کو خوش خبری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اٹھائی ابتداء میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا پھر آپ خلیفہ بنائے گئے آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی شہادت پائی اس پر حضرت مرے فارغ رضی اللہ عنہ فرمایا میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر پر میرا معاملہ ختم ہو جاتا نہ ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا تو یہ بات کہہ کہ وہ نوجوان جب واپس جانے لگا تو اس کا تہبن لٹک رہا تھا ٹکنوں سے نیچے تھا حضرت عمر فارغ رضی اللہ عنہ فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس بلالو جب وہ آیا تو فرمانے لگے میرے بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقویے کا بھی باعث ہوگا دیکھیں اس زندگی اور موت کی کشمہ کشمے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم چھوٹ جائے یہ ان کو برداشت نہیں تھا پھر فرمایا اے عبداللہ دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے جب آپ کا قرض لوگوں نے شمار کیا تو وہ چھاسی ہزار نکلا اس کا ادائیگی کا انتظام کیا گیا پھر کہا کہ اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور میرے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہ کہنا کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا اور ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفعن ہونے کی اجازت چاہ رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر وہاں تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر اندر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی انہوں نے جب یہ بات عرض کی تو فرمانے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے منتخب کی تھی لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں جب یہ خوشخبری لے کر واپس پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ اور فرمانے لگے کہ جب میری وفات ہو جائے اور مجھے کفنا کر لے چلو تو پھر اجازت طلب کرنا اگر وہ اجازت دیں تو دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے عمومی قبرستان میں مجھے دفن کر دینا جب وفات کے بعد شہادت کے بعد حضرہ صحابہ اکرام میت لے کر وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پھر اجازت مانگی اور انہوں نے اجازت دے دی چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امام لیس بن سعد فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تئیس ہجرے میں چھبیس ذو الحجہ کو شہید کیا گیا آپ کے مدت خلافت دس سال چھے ماہ اور چار دن تک محیط ہے اور حضرت صحیب رومی رضی اللہ عنہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عبدال ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمیں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چار پائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے مییت کو گھیل لیا اور ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرنے لگے ابھی مییت اٹھائی نہیں گئی تھی کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا اسی حالت میں ایک صاحب نے میرے گندے پر ہاتھ رکھا میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو تھے پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے رحمت کی دعا کی اور مییت کو مخاطب بنا کر کہا کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنہ ہوتی کہ اس کی عمل جیسا میں عمل کروں اور اللہ تعالی سے جامل ہوں اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا اللہ تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھی رکھے گا میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر باہر آئے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب حتم نے فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ فرش کی کنکریاں تک بھیگ جاتیں اور فرماتے یقیناً عمر اسلام کا قلعہ تھے لوگ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے نکلا کوئی نہیں تھا لیکن جب عمر وفات پا گئے تو اس قلعہ میں شگاہ پڑ گیا اور لوگ اس میں داخل ہونے کی بجائے نکلنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اشارت فرماتی ہے کہ میں اپنے اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں سر پر کپر لیے بغیر بھی باد مربع داخل ہو جایا کرتی تھی اور میں کہا کرتی تھی یہ میرے خامن اور یہ میرے باپ ہیں لیکن جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا ہے تو اللہ کی قسم اب تو میں اچھی طرح اپنے سر پر چادر لے کر ہی جایا کرتی ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حیاء کی وجہ سے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی ہر گھر کے دینی اور دنیاوی معاملات میں نقص پیدا ہو گیا اور حضرت حزیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسلام کی مثال اس سپاہی کی طرح تھی جو آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے لیکن جب عمر شہید ہو گئے تو اسلام کی مثال اس سپاہی کی طرح ہو گئی جو پیچھے ہٹتا ہے اور ہٹتا ہی چلا جاتا ہے اور سیدنا عبدالعب نے اباس رضی اللہ عنہ اس سانحہ کے بعد لوگوں کی حالات جاننے کے لئے نکلے تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ سب اس طرح رو رہے تھے جیسے ان کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند کرے اور ان کی زندگی سے نکلنے والے اسباق کو سیخ کر ہم عوام کو اور خاص طور پر حکمران طبقے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين